اب یہ آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں حضرت حسین کی قربانی کی کہانی شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ جس طریقے سے حسین نے سچ کا ساتھ دیا تھا اس وقت کے مسلمانوں نے سچ کا ساتھ دیا تھا اسی طرح سے کشمیری بھی آج حسینیت کا جو سنت ہے وہ پوری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پورا پاکستان ہم پوری طرح ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس آزادی تک ہم اس کو لے کے جائیں کشمیری بھی کشمیری بھی آج حسینیت کا موامرہ یہاں خبارات بھی انٹرنیشنل خبارات بھی لکھ رہے ہیں خوال یہ ہے کہ ہم دربی ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ مارے بات سن رہی ہے پریس بھی لکھ رہے ہیں لیکن آن گراؤنڈ جو سیچویشن ہے وہ ہمارے حق میں ابھی بھی نہیں ہے کرفیو نہیں اٹھ سکا وہاں پہ جو نظام زندگی ہے وہ مفلوج ہے کیا بجا ہے کہ جو پاکستانی نیریٹیو ہے وہ عملا جیت نہیں پا رہا اس پاوجود کے آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو ہمارا نیریٹیو ہے وہ پریویل کر رہا ہے میں ایک بڑا آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا دیکھیں آج کشمیر میں کیا ہو رہا کشمیر کے اندر ایک تو وہ لیڈرشپ تھی جو کہ دیلی کی لائن کو فالو نہیں کرتی جیسے میر بائز عمر فاروق تھے یاسین ملک صاحب ہیں ہمارے منظور گرانی صاحب ہیں یہ پہلی جیلوں میں تھے اب کیا ہوئے ہیں کہ وہ لوگ جو دیلی کی لائن فالو کرتے تھے محبوبہ مفتی ہیں عمر عبداللہ ہیں شاہ فیصل ہیں وہ سارے بھی جیلوں میں باندھے ہیں لہذا مطلب کیا ہے ایک کانسلر لیول کی بھی پولٹیکل لیڈرشپ جو کشمیری ہے اس نے ہندوستان کے نیریٹیو کو سپورٹ نہیں کیا لہذا اس وقت جو نرندر مودی ہے وہ مکمل طور کے اوپر ہندوستان کے باہر ہی نہیں ہندوستان کے اندر بھی اکیلہ ہو چکا ہے آپ دیکھیں راہل گاندھی تک کو تو وہ سرینگر انہوں نے جانے نہیں دیا غلام نبی ازاد کو تو انہوں نے جانے نہیں دیا وہ کوئی پاکستانی پولٹیشن تو نہیں تھے وہ تو اپنے پولٹیشن سے ڈر رہے ہیں اس وقت انہوں کو اندر لے کے جاتے ہوئے دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کرفیو نہیں اٹھا تو ہٹلر بھی یہی کر رہا تھا ہٹلر کو بھی پوری دنیا سمجھا رہی تھی تم جو کر رہے ہو یہ بے وہ کفانہ ہے یہ تباہی ہو جائے گی اپنی وی اور دنیا کی وی لیکن وہ نہیں مانا آلٹی میٹری پھر وہی ہوا کہ پورا جو ہے وہ ان کا جرمنی تباہ ہو گیا ہٹلر کو خور جو ہے اس نے آخر میں خودکشی کر لی تو نیریندر موڑی تو ہٹلر کی راپی چھوڑ سمجھا بتا جائیں کہ آپ نے فضائی حدود بند نہیں کی آپ نے تجارت بند نہیں کی ٹریڈ نہیں بند ہوئی تو اس ساری چیزیں ہمیں بند نہیں کر دینی چاہیے فضائی حدود پہلے بھی بند رہی ہے اتنا کون سا نقصان ہو جانا ہے میرا موقع فضائی حدود کے اوپر آپ کو پتا ہے ٹریڈ کے اوپر آپ کو پتا ہے لیکن اس کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے اور ہم ہندوستان کو کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ان کو سمجھئے کہ وہ نہیں دیں گے ریلیف نہیں دیں گے لیکن اس کی ٹائمنگ کے اوپر ہے ٹائمنگ ظاہر ہے کہ وہ صرف ہم نے تینی کرنی ہے میں نے تینی کرنی ہے اس میں جو سارے سٹیکھولڈرز ہیں وہ شامل ہیں وہ اس کے مطابق پیس کرتے ہیں چاہیے کہ جو یہ تمام ایشو ہوا ہے اس کے اندر حکومت تو احتجاج کرتی بھی نظر آ رہی ہے تمام تر ایکسپیڈیز کرتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن اوپوزیشن کہیں پہ بھی آپ کے ساتھ نہیں نظر آ رہی ہے تو کیا آپ کو اوپوزیشن ابو پچھاؤں گی لیکن میری نظر سامیت میں جو اوپوزیشن کا جو سب سے بڑا فیلیر ہے وہ ہے ہی یہ وہ انفورچنیٹلی اس سے آگے نہیں نکل رہے کہ میرے ابو کو چھوڑ دو میرے ابو کو چھوڑ دو اب سوال یہ ہے اور ہم کہہ رہے ہیں آپ لے جائیں اپنے ابو صرف آپ یہ کریں کہ ہمارے پیسے ہمیں دے دیں ہمارا تو کوئی اور ایشو نہیں لیکن اوپوزیشن کا اس وقت اس لیے ہو رہی ہے اپوزیشن کہ جو اس وقت مریم نواز شریف کا یا بلاول صاحب کا یا دوسرے جو ڈیڈرشپ ہے وہ پریس کونفرنس پہ بیٹھتے ہیں کبھی لوگوں کی بات نہیں کرتے آپ فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں تیس سال کشمیر کمیٹی کے سب برا رہے ہیں ایک جلسی بھی نہیں کی انہوں نے کشمیر کے لیے اور وہ آ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد فتح کرنا چاہ رہا ہوں تو اس لیے لوگوں کی ہمدردیاں نہیں ہیں اس اپوزیشن کے ساتھ اس لیے میری رائے میں اپوزیشن کے اندر بڑے اچھے چھے لوگ بھی ہیں بڑے سلجے ہوئے اور اکلمان سیاستدان بھی ہیں لیکن یہ جو ان کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ عوام کیشوز کے اوپر بات کریں انہوں نے تو جو آتے ہیں اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے کبھی مہنگائی وغیرہ کے اوپر بھی بات نہیں کیا مین جو فوکس ہے اپوزیشن کا وہ صرف اس کے اوپر ہے کہ زرداری ساری سے پیسے نہ لو چھوڑ دو نواز شریف صاحب سے پیسے نہ لو چھوڑ دو یہ ہونا نہیں ہے پیسے دو ابو لو چھوڑ دو پوئیٹ ہے ایک تو شیخ رشید صاحب جو ہے اچھا یہ سوال یہ ہے کہ آپ کو بیو ٹکنالوجی سپارکنین اور یہاں پہ مارے مسئلہ کیا ہے کہ بیو ٹکنالوجی بہت بڑا جس کو تفیلڈ ہے جی نیٹنگ ہو رہی ہے یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے پاکستان میں ابھی تاہہ کہ ہم نے جو جی ایمو کو پرپلی اس کی ڈیفائن نہیں کیا کہ جی ایمو کیا ہم کو جی پر ملیشیا میں تھا جی ایمو کی فیلڈ میں اس کو نائٹی فائی پرسنٹ دو دنیا کا میز یا کارن ہے وہ جی ایمو کے دری ہے لیکن پاکستان میں ایک عجیب کیفیت ہے میں آپ کو توڑا رہا کر رہا ہوں ہماری جو کچھ ادارے ہیں جیسے نب جی ہے نایاب ہے اور پاکستان اندی کلچر یونیورسٹیز ہیں کچھ بہت زبردست کام ہوئے مسئلہ ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو ریسرچ کرتے ہیں وہ انڈسٹری تک نہیں پہنچ پا رہی انڈ یوزر تک نہیں پہنچ پا رہی اب فر ایکزمپل میں اگری کلچر ڈرونز کا پروجیکٹ ہم شروع کرنا چاہتے ہیں اگری کلچر ڈرونز آئیں اور اس میں یہ بیج جو ہے یہ ہم لگا سکیں اور جس طرح سے آپ نے بلکل بات درست کی ہے ہمارے ہاں بائیو ٹیکنالوجی کی ایریا ہے دنیا میں آگے جانے کا اسی لیے جو میں نے یہاں پہ آکے فوکس کیا ہے ہم جدید ترین آر این ڈی بائیو ٹیکنالوجی سٹم سیلز لا رہے ہیں چونکہ یہ چونکہ میڈیا جا رہا ہے تو میں لوگوں کو زیادہ بورنی کرنا چاہتا برٹاپ چونکہ ہیں ٹیکنیکل آدمی بلکل ہم اس کے اوپر جو ہے بہت کام جو ہے مشروع ہو چاہتا ہے کل شیخ صاحب نے جو ہے وہ یہ پیشگوئی کی ہے کہ کچھ دوست ہیں اپوزیشن کے رینماوں کے جو پیسے دینا چاہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ پیسے دے دیں گے اس طرح کی تیل ہو رہی ہے اس طرح یہ حملہ کیا معاملہ ہے تو پیسے لے لیں گے وہ جا رہے ہیں کیا سیٹویشن ہے پیسے خفیہ تو نہیں ہونے نا دیکھیں اس میں جو ہمارا نیب کا لوہ ہے اس کے اندر ایک سیکشن نائن ہے وہ اکلی باگین جو ہے اس کو ریفائن کرتا ہے سترہ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہ یہ کریٹیریا فیل کریں گے کوٹ پرمیشن دے گی آپ پیسے دیں گے اور آپ کے ابو گھر آ جائیں گے یہ شکریہ 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 شکریہ